یہ جو آپ اتنے بڑی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یوں کہ فائب سٹار ہوتن نہیں بلکہ دنیا کا سب سے خطرناک جیلوں میں سے ایک ہے جسے آئرن ٹائنگل کا نام دیا گیا ہے یہ امریکہ کے شہر شکاگو کی بیچ و بیچ واقعہ ہے یہ دراصل ایک کھٹائیس منزلہ بلڈنگ ہے جس کا افتتاح سال 1945 میں ہوا تھا اور اسے ارکیٹیک ہیری ویس نے دیزائن کیا تھا بلڈنگ کی باہری ڈانچے میں آپ کو ایکسٹرینلی وائٹ سٹائٹس نظر آئیں گے جو باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے گڑکیوں کا کام کرتے ہیں اس طرح ان وائٹ سٹائٹس گڑکیوں کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے ان میں سے کوئی بھی خیطی پرار نہ ہو جائے مگر ان پر عام جیلوں کی طرح لوہیں یا پولات کے سلافیں نہیں لگائی ہوئی ہیں اس بلڈنگ کی تعمیر پر ایک کروڑ بیس لاکھ امریکی ڈالر کی لاغت گئی تھی جو کہ آج کے تقریباً چھے کروڑ ڈالر بنتے ہیں اس جل کو سال 1968 اور 1978 کے درمیان نئی جلو کی تعمیر کی حکومتیں پروگرام کی ایک حصے کی طور پر برہایا گیا تھا یہ ان لوگوں کیلئے ایک مختلف حراستی مرکز کا موڈل تھا جو مقتلے کا انتظار کر رہی ہو یا جنہیں مختصر سزا ملی ہو جب اس کا تتا ہوا تو اس کی پہلی ڈائریکٹر ویلیم نیلسن نے کہا تھا کہ یہ بلڈنگ مکمل طور پر محفوظ ہے لیکن اسے ایفیکٹیو طریقے سے اور ہیومن ڈگنیٹی کو ذہن میں رکھتی ہوئی بنایا گیا تھا سال 1995 میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہا گیا تھا یہاں کئی سراکھیں نہیں ہیں دروازے ازادانہ طور پر کھل تھے اور برن ہوتے ہیں پرش پر قرین بیچی ہوئی ہے اور یہاں کا کانہ بہت اچھا ہے جبکہ ریکریشنر فیسیلٹی بہترین ہیں لیکن اب سیفٹی میجر کو دیکھتے ہوئے ٹیسس کو مکمل طور پر بار سے ڈام دیا گیا ہے لیکن اب بھی یہاں قیدی باسکٹ بال وی بار کیل سکتے ہیں اور ورزش بھی کر سکتے ہیں وہ ہفتے میں تین بار لیو 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 اور چپل بھی جا سکتے ہیں اس کی افتتا کے بعد اس میں مزید سیفٹی میجر بھی کی گئے تھے کیونکہ پرار ہونے کی کچھ واقعات پیش آئی تھے مثال کے طور پر سال دوہزار بارہ میں دو قیدی بارویں ملزل سے دیوار میں سراغ کر کے اور چادروں اور ڈیلٹر فلاس سے بنائے ہوئی پرسی کی مدد سے پرار ہو گئے یہ جل اصل میں چار سو قیدیوں کی رہنے کیلئے بنائے گئے سال دوہزار سولہ میں ایل چاپو گوزمن کی گرد تاری اور اس کی بات ان کی امریکہ ہوادگی کے بعد سے ان کی چار بیٹوں کو لاس ٹیکٹوس کے نام سے جانا جاتا ہے اور انہوں نے مبینہ طور پر ڈرگز کی اس کارٹل میں اہم آہدی حاصل کر لیے تھے اب ویورز آپ یہ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ کارٹل کیا ہے کارٹل کو دراصل میں سیندل لاوہ کارٹل بھی کہتے ہیں سیندل لاوہ میکسکو کی شمال مغرب علاقہ ہے اور اسی وجہ سے ان کی گروپ کا سیندل لاوہ کارٹل نام پڑھا گوزمن کی حکم پر اس کارٹل نے کئی ریولز گروپ کی خاتمہ کی اور ڈرگز امریکہ بیٹھنے والا سب سے بڑا نیٹورک بن گئے تلائے دو آزار اٹارہ میں امریکی کانگریس میں پیش کردہ ایک ریپورٹ کے مطابق یہ کارٹل سارانہ تین بلین ڈالر کی کمائی کرتا ہے امریکہ ناجاری مقدمے کے مطابق یہ کارٹل ڈرگز کی سمگلن کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا گروپ ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس گروپ کی جال کم از کم اچاس کنٹریز میں پہلا ہوا ہے ٹی ای اے کے چیف این ملگرام کے مطابق لوسٹ چیکٹوز کی سریٹیڈلیس ڈرگز کی تیاری سمگلن میں اہم کدار ادا کر رہے تھے جس کی نقصانات کا ہمیں آپ تک سامنا کرنا پڑ رہا ویڈیو گوزمن کے والد کو امریکہ میں عمر قید کی سزا سنائی جانے کے بعد انہیں کارٹل کا سربراہ سمجھا جانے لگا تھا اور ان پر امریکہ کے طرف سے ملک میں ڈرگز درمت کرنے اور ان کی تقسیم کی سازش کرنے کا الزام لگایا گیا تھا اب یہ ایل چاپو کا بیٹا اوڈیو کون ہے 32 سالہ اوڈیو گوزمن جرائن پیچے حالتے میں دباؤس کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ اپنے والد کے ڈرگ سمگلنگ کے نیٹورک کی ایک شاہ کو کمانڈ کرتے ہیں سینہ نہوہ ڈرگ کارٹل دنیا میں اوڈیو کے والد ایل چاپو گوزمن پیل حال امریکی جیل میں اومر تیت کی سزا کارٹ لیا انہیں سال 2019 میں اوڈیو کو سال 2019 میں بھی گریفتار کیا گیا تھا لیکن گریفتار کے بعد شروع ہونے والے بہمانہ تشدد کو رکنے کے لیے انہیں رہا کر دیا گیا اب ایک بات پھر ان کی گریفتار کے بعد بڑتو شدد واقعات کا سلسلہ بڑا کٹا ہے امریکی محکمہ داخلہ کے مطابق گوزمن لوپیز نے مخبر اور ٹریکس کی ایک معروف سمگلر اور میکسکو کے ایک مشہور گلکار کو قتل کروایا ہے گلکار نے ان کی شادی میں گانے سے انکار کر دیا تھا اس لئے ان کو قتل کروا دیا گیا ان سب واقعات کے بعد آخر کار اوڈیو کو دوبارہ گریفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد ان کو اسی جن بیش اور انہیں عمر قد کی سزا سنائے گئے تو آج کی ویڈیو میں سے اتنا ہی دوستو اور ہاتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہی ایلوے نیکس ویڈوں میں تب تک کے لئے ڈاڈا بھائیو کھائیں